میں اکثر زیبرا کروسنگ پہ کھڑا سامنے برینڈ کو دیکھ کے سوچتا ہوں کہ آخر بناوٹ کی ہی کیوں چڑھائی ہے جبکہ ہم بیک پکڑے سکولر اور پی اچ ڈی کر لیتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنا فیوچر خالی اور دندلہ دکھائی دیتا ہے جو کہ اصل میں ہوتا نہیں ہے اور ہمیں اپنی کامیابی کا سورج بہت دور اور نیچے دکھائی دیتا ہے لیکن آج میں آپ کو ٹرانس فارمر کی طرح نمبر ون بزنس ونوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے بغیر مشین کا استعمال کی اتنا پیسہ بنا لیے کہ ملے اور پیٹرول پمپ تک اپنے بنا لیے اور عوام کے راستے میں سبز کانٹے بچھا کے ان کو جھومڑیوں تک پہنچا دی اور ویسی بے فکوف عوام جو پھر بھی ان سب پارٹیوں کے چوروں کے پوسٹر لگا کے ان کو جیاں انہوں کہتے ہیں جنہوں نے ملکہ صفایہ کر دیا اگر بات کیجئے تعلیمی نظام کی تو وہ یہاں پہ پوسٹر تو بہت لگے ہیں جو ڈرکٹر تک بنا دیتے ہیں لیکن اگر سکلز کی بات کیجئے تو ایسے سکلز کالج جو صرف سستے حکیم پیدا کرتے ہیں جو حکمت حاصل کرنے کے بعد یہاں تو پٹھے بیٹی یا پھر سبزیاں یہ کام بھی نہ چلے تو پڑے لکھے بے روزگار خود کا فوڈ کمانے کے لیے ٹرالی تک چلا لیتے ہیں اور خود کو انجینئر کہا کہ روڑ کے کنارے پر مزدوری کر لیتے ہیں کہ کہ ہی منگائی کا بلڈوزر ان کی زندگی کو ایسا ڈاوان ڈول نہ کر دے کہ ان کی زندگی کا پییا اتر جائی یعنی کہ گدوں کی طرح کام کرتے ہیں میں تو پڑے لکھے لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہر طرف نو پلیس کے بورڈ لگ جائیں خود کو کولی گروپ میں شامل کر لیں یا پھر رکشہ چلانا سیکھ لیں یا پھر ایسا درکھ ڈون لیں جس کے نیچے اپنا کاروبار شروع کر سکیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی راستہ نہیں چوز کریں گے تو ایسی کرزہ سکیم ڈونتے پھریں گے جو آپ کے اکسیجن کے سلنڈر کو تانگ کر دے گی تانگ بھی ایسا کہ ہمیں فری کا کھانا بھی مشکل سے ہی ملے گا رب ہی رب ہے جو میں ان حالات سے نکال لے تھانک یو فور واشنگ سبسکرائب